کانکنوں کی جان بد انتظامی کے باعث ضائع ہو رہی ہے گزشتہ دس سال میں ساڑھے تین سو کانکن بلوچستان کی کانوں میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور دوہزار اٹھارہ میں نوے سے ضائع کانکنوں کی جانبھاک ہونے کی خبر آئی دوہزار انیس کے آغاز پر یہ ایک ہی حادثے میں چار کانکن جان سے چلے گئے کانکنوں کی جان بچانے کے لیے کوئی جا کے ایک نوجوان نے ایسا خاص ہیلمٹ تیار کیا ہے جو کہ ڈیجیٹل ہیلمٹ کی کہلاتا ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ زہریلی گیس کی وجہ سے یہ اکثر مات ہوتی ہیں زہریلی گیس کی صورت میں علام بجاتا ہے اور زیادہ درجہ حرارت کی صورت میں بھی آگاہ کر دیتا ہے اس کے ساتھ یہ کسی حادثے کی صورت میں کانکن کی لوکیشن کے حوالے سے بھی پتہ لگانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے تو بہت ہی یوسفل اس وقت مجھے اس کے پتہ چل رہا ہے یونیورسٹری آب بلوچستان سے ایمفل کے طالب علی گل کا یہ جدید کارنام ہے جناب کیونہ نے ہیلمٹ بنایا ہے اور انقلاب برپا کر دیا ہے کانکنی کے شعبے میں اور بہت جلد یہ ہیلمٹ مارکٹ میں دستیاب ہوگا جس کی قیمت بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ بیس ہزار تک ہوگی تو علی گل صاحب ہم آئے سالف موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں آپ زبردست جناب آپ نے تو بڑا کام کیا ہے آپ لوگوں کی جان بچا رہے ہیں بھائی اس کے ذریعے ہم نے بتائی گا یہ کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا بوجھ کر بزار آپ نے ہم جب نے شو میں بلایا اور ہماری سٹوری کو آئی لائٹ کیا بسکلی یہ ہیلمٹ میں جب بیوٹمز انویسٹری میں تھا فائنل ایر پروجیکٹ تھا میرا یہ وہاں پہ میں نے اس پہ کام کیا کیونکہ میں جس ایریا میں بلان کرتا ہوں وہاں پہ بہت سی کول مائنز ہیں اور ہم لوگ روز یہ دیکھتے تھے کہ وہاں پہ آدھسات ہوتے تھے لوگوں کی ڈیتھ ہوتے تھے انجلڈ ہوتے تھے تو پھر میں میرا خود بھی بھائی مائنز پہ کام کرتا تھا تو وہ بھی اس حالات میں ایک دفعہ انجلڈ ہوئے تھے تو میں نے سوچا ہی سوچا کیوں نہ ایک ایسا ہیلمٹ بنایا جائے کہ اپنی سوسائیٹی کی اپنی معاشرے کے لوگوں کی مدد کی جا سکے تو پھر میں نے یہ ہیلمٹ بنایا اینورسٹی میں اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ جو یہ ہیلمٹ بناتے ہیں یہ کام کس طرح کرتا ہے کیا یہ جی پی ایس سگنلز دیتا ہے کیونکہ کان میں تو جب چار ہزار پانچ ہزار فٹ نیچے ہے تو ادھر کوئی ریڈیو سگنلز کیسے پہنچ سکتا ہے اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اگر آپ اس کے لئے کوئی آلت سے نیٹورک دیزائن کریں گے تو یہ تو بڑا اچھا خرچہ اپنی ذات میں تو یہ کام کیسے کرتا ہے یہ ڈسپلی کر کے بتائیے گا جی جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مائنز میں پہلے تو یہ گیسز بغیرہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے وہاں پہ ہمیں وہ ہیلمٹ دکھا بھی سکیں تو ہم بہتر طور پر زیادہ دیکھنے والے دیکھ سکیں گے یہ کام کیسے کرتا ہے اور جو آپ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں وہ معلومات حاصل ہو جائیں گے سے جی جی یہ جو سیسر مائنز کے اندر جو گیسز ہیں ملٹیپل گیسز ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے ٹپریچر اور ہمیڈیٹی بتاتا ہے اور اس کے بعد یہ جو ساں ڈیوائس ہے یہ آئی بیکن ٹکنالوجی جو ریل ٹائم مائنز کے اندر کام نہیں کرتا ہے تو اس لئے ہم اپنا ایک نیٹورک ڈیزائن کریں گے جو مائنز کے اندر پلیس کریں گے اور وہ ورکر کی وکیشن ہمیں بتا کر جائے گا اور یہ باڈی ایکسیجن لیول سنسر ہے یہ بتایا گا کہ مائنز میں جو ورکر کام کر رہا ہے وہ ایکسیجن کی جگہ پہ وہ لے رہا ہے گیس انہیل کر رہا ہے تو وہ بھی بتایا گا کہ اس ٹائم ورکر کی باڈی میں ایکسیجن لیول کتنا ہے تو یہ بھی اندر جنریٹ کرے گا اس کے بعد یہ ہمارا سارا ڈیٹا جو ہے کنٹرول ڈیوم پہ آئے گا اور ہم ایک پرسنل ویرلیس سنسر نیٹورک بنائیں گے تو یہ سارے ڈیٹا ہمارے پاس جو اوپر آن سائٹ کنٹرول ڈیوم وہاں پہ ڈسپلی ہو اور ہم منیٹر کریں گے سوفٹیئر کے اوپر کہ مائنر کس کس لوکیشن میں کام کر رہا ہے کس کس ایریا میں کام کر رہا ہے اور ہمیں یہ بھی پتا لگے گا کہ ان کیس اگر مائنز میں کچھ طرح آگسہ آتا ہے تو ہیل میٹ خود بھی علام جنریٹ کرے گا اور یہ ڈیٹا سارا ہمارے پاس کنٹرول ڈیوم میں آئے گا اور ہم ارلی پرکاشن دے سکیں گے اس کے بعد ہمارے اس میں آٹکشنل انٹیلیجنس موڈل ہے جو آنے والے انوائنٹ کی پریڈکشن دے ہے کہ کریچر میں امائن کے انوائنٹ کیسے ہوگا ورکر کا ہیل سٹیٹس کیسے ہوگا تو ہم ارلی پرکاشن دے کے بہت بڑے حدثات سے بچ سکتے ہیں یہ زبردست بات ہے اور جیسے کہ آپ سے پوچھا کہ آپ اس کا جو جائرے چونکہ جی پی ایس اتنی گہرائی میں کام نہیں کرے گا آپ کو اس کے لیے لوکیشن کا نیٹ ورک بھی بنانا پڑے گا تو اس میں کتنا خرچہ آتا ہے یہ نیٹ ورک آئین کے بھی کیونکہ مائن تو دس ہزار فٹ تک گہری ہو سکتی ہے تو آپ کیسے ڈیزائن کریں گے جی جی جو مارکیٹ میں جو مارکیٹ میں جو آئیلیبیل ڈیوائسز موڈ کے لیے یوز ہوتی ہے ان کی تقریباً پانچ کلیو میٹر چھے کلیو میٹر رینج ہوتی ہے تو ہم وہ ڈیوائسز یوز کریں گے اور ان کی اتنی کاؤسٹ نہیں ہے فورٹ و فائف تھاؤزن تک ہوں کی کاؤسٹ آتی ہے اور ہمی زیلی اس کاریل کر سکتے ہیں صحیح اور اس ساتھ میں ہی بتائیں اب ظاہر ہے یہ کیا آویلیبیل ہے مارکیٹ میں اور جو تعلق رکھتی ہیں کمپنیاں کانپنی سے وہ کیا اس سے تابون کر رہی انٹرسٹڈ ہیں وہ سیلمٹ میں ہونا چاہیے جی کیوں میں نے ایک جنہی میں نے جب انیشل پروٹوٹائپ بنایا تھا تو ایک مائن انہوں نے خود اسیسٹ کیا تھا کہ مجھے بیس سیلمٹس بنا کے دو اور میں اپنی مائنز میں اس کو دپلائے کروں گا اور وہ بلستان کے بہت بڑے مائنر تھے انہوں نے مائنز آنر تھے تو انہوں نے مجھے آرڈر دیا تھا اور میں نے بیس سیلمٹس بنایا تھے اور انہوں نے اپنی مائنز میں دپلائے کیے تھے اس ٹیم یہ انیشل ورزن تھا پروٹوٹائپ تھا تو مائنز میں جو آدھسات ہوتے ہیں اس میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف بردرس کی جان چلی جاتی ہے تاکہ ان کا بھی نقصان ہوتا ہے مائنز انہوں کا بھی نقصان ہوتا ہے ان کی مائنز کا مائنز کا تباہ ہو جاتا ہے دوبارہ ری بیلڈ کرنا پتا ہے جی جی چالی علی میں علی ایک پوشنا چاہوں گا دیکھیں آپ غریبوں کی بات کریں مائن میں کام کرنے والے لوگ انتہائی غریب ہوتے ہیں انتہائی سفوکیٹنگ اور سخت انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ نہ اس کا سوچ سکتے نہ کنیکٹ کر سکتے آپ کچھ اپنے بیکگراؤنڈ کے بارے میں بتائیے آپ کو کیسے خیال آگیا ہے ان لوگوں کے بارے میں بات کرنے کا جی میں ان لوگوں میں بات کرنے خیال اس لیے آئے کیونکہ میں نے کہا پہلے میں ایک دسٹرک سنجاوی سے تعلق کرتا ہوں سنجاوی اور اس کے ساتھ یہ دکی ایریا ہے جو کہ کول مائنز پروڈیوز کرتا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ کول مائنز وہاں سے پروڈیوز ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم جاتے تھے اور میرا بھائی خود بھی وہاں مائنز میں تعم کرتا تھا تو وہ ہمیں بتاتا کہ اس طرح مائنز میں ہاتھ ساتھ ہوتے اور ہم تو خود دیکھتے تھے تو ہم نے یہ فیلڈ کیا کیوں نہ ایسا ایک پروڈکٹ بنائے جائے تاکہ ان کی سیفٹی ان کو پروائیڈ کی جا سکے بلکل زبردست ہوئی یہ پروڈکٹ آپ نے بنا کر تو انسانیت کی خدمت کی ہے جناب اور جانے بچائیں بچیں گے اس سے لیکن جو وہ کمپنیاں ہیں جن کا تعلق کانکنی سے ان کو چاہیے کیونکہ اس کی قیمت بیس ہزار بتائی گئی ہے وہ کچھ ایسا کریں کہ بہت آسان ہی اس کو افورڈ کرسکیں جو کانکن ہیں اور ان کی جیب پر یہ بھاری نہ پڑے اور یہ منڈیٹری ہو جائے جناب علی ہمارے ساتھ موجود رہنے کا جنہوں نے یہ ڈوائز بنائی ہے اور ان لوگوں کا خیال کیا ہے جو کہ بہت شدید مشکل حالات میں بہت تھوڑے پیسوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں